موسیقی اتری اسرائیل پر ہجباللہ نے کہہر برپایا ہوا ہے عالم یہ ہے کہ اسرائیلی سینہ لیبنانی بورڈر سے کافی پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی ہے اور وہ یہیں سے ہجباللہ کے حملوں کا سامنا کر رہی ہے لیکن ہجباللہ کے ڈرون اور راکٹ حملے آئیڈی ایف کے لیے سب سے بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں کیونکہ جہاں جہاں اسرائیلی سینہ گپ چپ طریقے سے اپنی سینے چوکی بناتی ہے وہاں وہاں یہ ڈرون اس کے پیچھے چلے آتے ہیں اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہجباللہ کا یہ ویڈیو دے رہا ہے جس میں ہجباللہ نے اتری اسرائیل کے شامیر سیٹلمنٹ میں تباہی مچا کر رکھی ہے دراصل ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اتری قبضے والے فلسطین میں بنے شامیر سیٹلمنٹ پر ایک بہت بڑا راکٹ اٹیک کیا ہے ہجباللہ کے لڑاکوں نے اس سیٹلمنٹ پر کتیوشہ راکٹس کی جھڑی لگا دی ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کے بعد زاورا میں اسرائیلی پوزیشنز پر ایک اور راکٹ حملہ کیا تھا جس میں آئی دی ایف کو تگڑا نقصان ہوا ہے ساتھ ہی قبضے والے لیبنان میں مرز اور رویشت الالام پر بھی ہجباللہ نے جم کر گولہ بارود برسایا ہے ہجباللہ کے مطابق اس کے یہ دونوں حملے ایک دم سٹیک رہے ہیں اور اس حملے کے علاوہ مایان بارود سائٹ پر بھی ہجباللہ کے لڑاکوں نے تابر توڑ طریقے سے گولے برسائے ہیں ہجباللہ کا کہنا ہے کہ ملیکیاں میں اسرائیلی سینکو نے پوزیشنز لے رکھی تھی اور یہاں پر بھی ایک راکٹ حملہ کیا گیا ہے جو سیدھا آئی دی ایف کے جوانوں پر ہوا ہے اور ان حملوں سے پہلے ہجباللہ نے قبضے والے فلسطین کے بارڈر کے پاس آئی دی ایف کی کھربت مار سین نے چوکی پر بھی کامی کے اس ڈرونز کا پورا جتھا فائر کیا ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس کا یہ ڈرون حملہ اسرائیلی ادھکاری اور سینکو کی پوزیشنز پر ہوا تھا جو ایک دم سٹیک رہا وہیں کریت شمونہ میں تو ہجباللہ کے ڈرون حملوں کی وجہ سے بھی شن آگ لگ گئی اسرائیلی میڈیا نے بھی اس گھٹنا کی خبر دی ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ آگ شامیر سیٹلمنٹ کے اپر گیلیلی کے قریب ہوئی ہے اور یہ پورا علاقہ قبضے والے سیرین گولن ہائٹس میں آتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہجباللہ کی طرف سے جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت علاقے میں ہوای حملے کا کوئی سائرن تک نہیں بجا تھا حالکہ ان حملوں کے بیچ اسرائیلی ائر فورس نے بھی دکشنی لبنان کے کفار قلعہ نکورا اور خیام قصبوں پر ہوای حملے کیے ہیں ہجباللہ کا کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف نے آئیتہ آل شاہب کے باہری علاقوں میں بھی ائر سٹریک کی ہے اور یارون میں اسرائیل نے ایک ڈرون اٹیک کیا ہے ہجباللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں دکشنی لبنان کے مارجون قصبے میں بھاری ناغرک نقصان ہوا ہے ہجباللہ کے مطابق آئی ڈی ایف کے حملے میں یہاں پر کئی ناغرک گھائل بھی ہوئے ہیں ہی ڈی ناغرک گھائیuna ہی ڈی ناغرک گھائی Bis پروک گھائی ہیں ہز روزت recommending P bardzo ڈی کھائی تک